اسلام علیکم ناظرین عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس زلہ کونسل اٹک سے شروع ہوا ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے بھی جا رہا ہے میں نے کہا کہ آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں ایک تقریب ہوئی ہے زلہ کونسل میں اس تقریب کے مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی مجر تیار صادق صاحب تھے اور وہ تشریف نہیں لائے ان کی نمہندگی جو ہے شیخ نصار صاحب نے کی ہے دیگر شخصیات بھی یہاں موجود ہیں جو تقریب کا احوال ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر جلوس بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ 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 سلسل سے شریف رائے پیدا مقجبے میں ربن روح زبید کو مجرد و پاک بنا دیا اور بجلہ بنا دیا کہ اے نمازی کے روحوں کے لیے پانو دنگلتہ بنا دائی میرے جار کے کٹوں کی بٹی موں میں بندیا جائے آپ پاک کھڑک پر جمال کریں کوئی بھی آپ مقصور ہی لانے کریں آپ دکھوڑیا کے لئے تھارا امریکہ پاک تھارا روس پاک اورٹا کرو تو سور برتا ہے وہ روح زبید کو مجرد و پاک بنا دیا اور آسے کے رسول نے فرمایا شد وجود آج ان کا وجود ہو گیا رحمت عالمین اور مجرد شد ہما روح زمین دنیا کے بچے جب دنیا پر آگے ہیں تو گندے ہوتے ہیں دنیا کے بچے دنیا پر آگے ہیں تو لگے ہوتے ہیں محبوب خدا جاپائے حضور کی پورتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا مقیدہ سب زران کے ریشوی کپڑے میں لفتا ہوا اور حضور جب بلادہ دوئی خط نہ بنا ہوا نا بریدہ تنگی کیے ہوئے تیز لگا ہوا اور مکہونان متہونان مختونان معجران مقاہر اتر بھی لگا ہوا برماتے ہیں میں پیڑی پر بیٹھی پالو برابر کیا بچی موسن دیا جاتا ہے مجھے غیب سے ہوا آگئی لی زبیہ موسن دینے کی تقریف نہ کا جس کا پریکٹیکال ہوتا ہے اس کو زیادہ علمات ہے ہم چودہ سو سال کے بعد آئے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضور کی جس وقت بلادہ بھی آپ کی والدہ حضرت آمنہ کیا فرما کیا ہے ہمارا کیا ہے بھیل کی جمعیں میرا بھتیجہ پیدا ہوا میرا پیدا پیدا ہوا میرا بھانچہ دوزہ پیدا ہوا حضور کی والدہ نے نیامنا کی جمعیں فرمایا خارجہ منی نور جس کا پریکٹیکال ہے وہ کہتے ہیں نور اور چودہ سو دھال کے بعد دھاڑی علاقہ ترار پڑھ کر انہوں سے کہا یہ نور رہی ہے اور نہیں ہے تو تجھے کیا ہوگا جو ہے تو تجھے کیا ہو جائے اس وقت حضور فرماتے ہیں اول امار خلق اللہ علی یہ ذکیہ حدیث نہ ہو مجھے کوئی بارو اول امار خلق اللہ علی حضور فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے سب سے پہلے 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 فرمائی وہ میرا ہی ہوتا ہے اور تم سیابی نے عارف کی عارف میرا سب سے پہلے اللہ نے کسی تھی تو بنایا فرمایا جا جا برو ان اللہ تعالی خالق قبر اللہ سے آئے اولا نبیہ کا ملو رہی وَلَا جَفُن فِیدھا لِقَلْ وَقْتِ نَوْهُمْ وَلَا قَلَقُنْ وَلَا جَنَّتُمْ وَلَا نَرَسْ وَلَا مَلَسْ وَلَا صَمَا وَلَا سَمْتُ وَلَا سَبْتُ وَلَا سَمْتُ وَلَا سَبْتُ وَلَا زِنَتُ وَلَا اِجَ یہ تمہار ہی کہیں تیرا کیا خداقتا ہے بھولتا ہے اور آتے ہی سنجد کھیں سجدہ وہ کہتا ہے سجدہ سنجدہ سنگے والی لیکن کسی لنو پڑھلا ہو کسو پسا ہو فراہ پس آگیں کسو پسا ہو چاریس سال کے بعد میں ربی بنایا گیا آنجل کے آبا کتاب ہوں گئی اور انساء کا ربیت سے محبت نے اسی مجھے گزردہ نے کیا انہوں نے اپنے پتھڑا کر رہتا کیا جن میں جانا رہا ہوں گئی آنجل کے آبا کتاب ہوں گئی مدارو کتاب ہوں گئی یہ سمجھ کی مجھے دونی ہے کتاب ہوں گئی کتاب ہوں گئی اصل جیسے آپ سے رہنگو کہ وہ کتاب ہوں گئی ایک مرتبہ محبت سے ملت پر روم پڑھا تھا یہ تیری عمارت نے رباہ کی فکر اتنا سبب ہے انہوں نے بند میں بھیجردہ کہ ان کی سانے بے رومی دفاعی نہ دیں پورے کتاب سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرہ ہے کرم مجھ کو جھنے نہیں دیتا ایسا حالہ تیرہ ادرات کرامی اب میں تعویٰ کے خطاب ہوں گا جناب جناب سبکرست عالی مرکزی سیرت کمیٹی ریجسٹر پرٹک قاضی ڈاکٹر عمدت حسین قاضی سیشی صاحب کو یہ وہ تشویق آئے دیکھیں ابھی میں آیا جس وقت تو مجھے راستہ نہیں ملا جو ملاد منانے والے ہیں جو ملاد کی قیادت کرنے والے ہیں جو محرام و ممبر پر ملاد کا طرف دیتے ہیں آج ہوں وہ اپنے جلوس میں آنے کے لیے بسروں کو پسارا لینا پڑتا ہے یہ کمز کمباز وہ تحفظات تھے کے نرمکے تھے اور پھر کوئی بھی عالم اماعت حقوق تریق بہت بڑی بات ہے خالی نعرے لگانے سے دین نافذ نہیں ہوتا دین عمل کرنے سے نافذ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ نہیں ہے سارے عاشق یہاں پہ بنے پھریں الحمدللہ جتنے ان کا پیار ہے ان کی محبت ہے میں سب کی جذبیں کو سلام پہ شرکا ہوں لیکن مجھے عبدالغنی صاحب مولانے کے ایک بات بڑی پسند آئی میٹنگ کو انہوں نے کہا کام کرنے تو کام کر کے دکھاؤ خالی باتیں نہ کب سمجھئے نہ بات کیے ہیں الحمدللہ جی آج پھٹیوں والے نظر آئے یہ ہمارے سکورٹس کے لئے جوان اللہ کریم ان کو ایک کے قدم کہ جرے ہم نہیں بتا فرمائے یہ جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہم نے انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے ساری باتیں انتظامیہ کے نہیں چھوڑنی وہ بات چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ برامہ کو نہیں جانتے وہ آپ لوگوں کو نہیں جانتے جو میلاز شریف کے تائی ہیں کم انتم ہمارے بندے رکاؤٹوں پہ کھڑے ہوں ان کے لئے رکاؤ کے ہٹائی جائیں وہ انہیں آگے بھی یہ بات کیے اور پھر بھی یہ بحیثیت سرپرس کے آرہ میں یہ تو بارہ مزالش کروں تھا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیا جائیں سکورٹس کے اپنے ایشوز ہیں میں جانتا ہوں انتظامیہ بھی بعض چیزوں میں مجھول ہوتی ہے ہم شکر مظہر ہیں ربی الول ربی کہتے ہیں بہار اور اول پہلا لوگ کہتے ہیں پہلی بہار لیکن علماء یہاں بیٹھے ان کے لئے رکھتے ہیں وہ تو بہتر جانتے بھی ہیں صرف سبب نورانہ ہے لوگ کہتے ہیں ربی الول پہلی بہار یہ پہلی بہار نہیں اگر صفت مصوب ہوتی تو ربی ان اولن ہوتی علماء جانتے ہیں صفت مصوب میں عراب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کیا پھلی افلام مزا مزا فنلے کی لگ گئی تو ربی الول بنا جس کا مطلب پہلی بہار نہیں ہے بلکہ پہلے کی بہار ہے ابھی علماء حضرت علامہ غلام حمد صدیقی صاحب نے بڑے مفصل انداز میں فرمایا یا جابروں فرمارے سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تو پہلا پہلے کی بہار یہ ربی الول پہلے کی بہار ہے اور مجھے بڑی موشی ہے کہ جامت جشن بہارہ آتا ہے اپریل کا مہینہ آتا ہے یہاں زلہ کونسل کا سٹیڈیم سجتا ہے یہاں پہ ساری گیٹنگ ہوتی ہیں کیوں موسم کا بہار آیا جسمانی موسم کا بہار آیا اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے زلہ کونسل حال میں آنے کی وہاں پہ اگر سٹیڈیم میں جسمانی بہار کا جشن بنایا جاتا ہے تو آج مہانی بہار کا جشن بھی بنایا جاتا ہے اور زلہ کونسل سے ان کے جلوس کا لگنیا بتا رہا ہے کہ پورا ڈسٹرک انتظامیاں ڈسٹرک کا بچہ بچہ ڈسٹرک کا عالم حق بدلہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کی آمد کی گوھار میں اس کا بھی قصہ ہو جائیں اس کے دل کے بھی شکوک پہ کھ جائیں میں آج یہ کرنا جاتا ہوں صرف دعوت فکر دیتا ہوں اور نہ اللہ کی رحمت اور فضل پر فشیہ منو مجھے بتاؤ بارش رحمت ہے کہ نہیں ہے سہلاو والوں سے ذرا جا کے پوچھنا آپ فعال میں بیٹھ کے گئے تو رحمت ہے ان سے پوچھو وہ کہیں گے اس سے بڑی ذہمت نہیں ہمارے گھروں جڑ گئے ہمارے ساری چیزیں تباہ ہو گئیں ہم لٹھ گئے پھر سرو سامان ہو گئے وہ یا پتہ چلا ایک جگہ ایک چیز رحمت ہے دوسری جگہ ذہمت بن سکتی ہے کائنات میں وہ کونسی چیز ہے جو ہر طرح کی رحمت ہے اب آگے یہ درست دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مدینے والی ستار کی درست دیکھنے حضور کی درست دیکھو حضور کی درست دیکھو وغاقر صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ وہ حسنی ہے جو تمہارے قلاموں کے لئے رحمت نہیں مہروں کے لئے بھی رحمت ہے جماعت کے لئے بھی رحمت ہے نباتات کے لئے بھی رحمت ہے یہاں پر خدا کی خدای ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے یہ ہمارے سنت کا ایمان ہے اگر اس رحمت میں خوشی منائی جائے اس رحمت میں خوشی منائی جائے جنابی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کہتے ہیں جنابی صلی اللہ علیہ وسلم جنابی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آپ کو نکتہ دیا جا رہا ہے کہ اید بن جائے دستر خان جب نازل ہو اور میں کہتا ہوں جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دستر خان نازل ہو تو اید بن جائے میں بہترزین کے زیر میں سے بھی یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں خمبر پک رہوکے رہا ہے جب نعمت نازل ہو تو اید بن جاتی ہے تو مجھے بتا اس کا اناد میں مصطفیٰ سے پڑھ کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے اور جب حضور آ جائے اپنے دید نہ ہو پھر تو جناب والا نساق تیری جہد بن حکم سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی کو خوشیاں ملا رہے ہیں ہر طرف دیکھیں چمک نمک ہے آل نظر دیکھتے ہیں الحمدللہ یہاں چیز کے اندر خوشی کا ایک سماع ہے میں جاتا ہوں اپنے آنکھ کو اتباہ کے اندر گھن کرو یہ جتنے بیٹھے سب نبی کے پراؤں ہیں حضور سے تیار کرنے والے حضور سے محبت کرنے والے ایسی نعروں کی صرف بلد و زبان کوئی خاموچ لرے نعرے تکبیر نعرے نعرے سلام اللہ یہ ہمارا نعرہ باقی اتنے بھی نعرے سب ہماری دلوں کی آواز ہیں الحمدللہ لیکن گیاد رکھیں جب اجتماعیت میں آپ ایک بالکل اپنے آپ کو علیتہ کرتے ہیں یہ چیز ہمیں یہی سکھایا گیا ہے گلدستے کے در پھوٹ سجا دو نہ کہ کلدہ پھوٹ پیش کرو یہ گلدستہ ہے الحمدللہ یہاں پہ حق جماعت کے حق مستق کے سارے بیٹھے ہیں اور آج ہم سارے آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ غلامی رسول کے اندر ہم سب ایک ہیں ایک ہے انتی ہے اللہ حضور کی غلامی کے نیتے ہم سب ایک ہیں ایک ہے ہمارا کوئی اپنے حضور کی غلامی جہاں آجائے ہمارے سارے چھوٹ جاؤ گئے ہیں انتہائی قابل اطراب جملہ عشقان مصطفیٰ السلام علیکم دوستو آج مجھے میجر تیر صادق صاحب کی نمہندگی کا یہ موقع میں دائیں کہ وہ مصوفیت کی وجہ سے شہر سے بہر تھے میجر تیر صادق صاحب کی نمہندگی تو شاید حملی کر سکتے لیکن کیونکہ یہ جو دن ہے اس دن کے تواصل سے ہم آئے اور یہ وہ دن ہے جس پہ حضرت اکرام ملانہ صاحب نے بہت واضح طور پر آپ کو بتایا اور میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کے دن یہ جو دن آج کا دن ہے یہ اگر نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی ہے اس دن کے تواصل سے اللہ جی نے یہ ساری کرنکیں سجائی ہیں اور ہمیں اس دن کا اکرام کرنا چاہیے اس پہ ہمیں باٹ چڑھ کر ملاشریک بنانا چاہیے ہیں آج کا دن آج کی یہ مجلس اس ہستی کی نسبت ہے جن کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کے لئے کی امید لگا سکتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہیں میں کچھ گزارشات پیش کروں گا علماء کرام سے تصحیح کی گزارش ہے کہ کچھ سے پرنتی ہو جائے کہ کچھ پرگزار کرس ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج اس وقت دین کا تنہا ماخذ تنہا ممبا تنہا خوالہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہے ہمارے متقلمین فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص تک دین کی دین کا پیغام نہ پہنچے تو اس سے توحید کا سوال ہوگا کیونکہ کرونے پاک میں سنوری حمایات اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر ہمیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کی امت میں ہم نہ پیدا ہوئے ہوتے تو وہ چیزیں جو قرآن پاک کہتا ہے کہ واشقاف طور پر کائنات کے اندر توحید کی نشانیاں موجود ہیں تو شاید ہم ان تک نہ بہتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نسبت عطا فرما دی اور ہم اسی نسبت سے کچھ عمل کر کے آخرت کے لیے امید لگا سکتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا جائے قرآن پاک میں سورِ عراق میں ایک آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَذَرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ الَّذِينَ زِلَمَهُ اُلَائِقَ عُمْنُوا بِهِ کہ وہ لوگ کیا ہیں وہ اعلیٰ ایمان کی نشانییں بتاتے ہیں مرمایا کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں آپ کی توقیر کرتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل فرمایا گیا ہے اس کی تباہ کرتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں فلاح آنے والے ہیں تو یہ تین چار چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے آپ کی عزت کریں گے آپ کی مدد کریں گے آپ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم جو ان کا کام تھا جو اس کام کے لئے اس دنیا میں نورِ توحید کے تمام کے لئے آئے تھے اس کام پر جدتے ہیں ختمِ نبوت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اب یہ جو نبیوں کے اوپر مختلف زمانوں میں ذمہ داریاں تھیں اب وہ ہم پر بحیثیت امت آگئی ہیں تو ہم ان چیزوں ان کو پہچانے اور یہ کہ ہم اللہ کی نبی کی عزت کریں عزت اور محبت جائر ہے یقیناً ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن محبت جب ہم کرتے ہیں تو جب ہم اپنے اوپر غور کریں اپنی ذات اوپر دیکھیں ہم میں سے ہر شخص تو یہ یقین جانا چاہیے کہ محبت اور اتباہ لازمی چیرے ہیں مَنْ عَدَانِي فَقَدْ اَحَبَّنِي مَنْ عَبَّنِي قَعْنَمْ عَيَا فِقِدْ جَنَّةَ جو میری اتباہ کرے گا اس نے شہیمانوں میں محبت کی اور جس نے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ حدیث رضول عزت علیہ السلام آنا البتہ ہم جب کسی اور مسلمان کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس کی کمیوں کی طرف یا اگر اتباہ میں کمیاں آ رہی ہیں اس کی طرف سے تو اس کی اوپر زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ سی بخاری میں بھی ہے دوسری اور کی طرف یہ عدیث میں ایک روایت کتب میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں سیدنا عمر الرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا ایک سے زائد دفعہ اس نے شراب نوشی کی اور اس کے اوپر حد نافذ کی جانے لگی تو ایک صحابی نے اس کے بارے میں سخت کلمہ کہہ دیا وہ بھی زیادہ صحابی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا لَا تَلَنُوُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا اِلَّا اِنَّهُ يُحِبُ اللَّهُ رَسُولُ میں نہیں جانتا ہے یعنی کہ میں معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ایک بندہ شراب نوشی کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جیادہ ہم کسی اور کو کسی غلطی میں پڑھتا ہوا دیکھیں تو ہم اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ان سے محبت کا جو دعوی ہے اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی نبی کی نسبت رکھتا ہے اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عدد کرتے ہیں دنیا میں دیکھ لیں تو ہم اس سے نسبت رکھنے والے ہر شخص سے محبت کرتے ہیں اس کی کمیوں کو اس کی غلطیوں کو درددر کرتے ہیں تو آج وہ مسلمان باقی سارے مسلمان جو ہمارے اذکرد رہتے ہیں اگر ان سے ہمارا دنیاوی معاملے میں کچھ چھوٹے موٹے دینی معاملات بھی اختلاف ہو جائے تو پھر بھی ہمیں ان کی قطر کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے کہ بہت شورت وہ اللہ کے نبی کے عمدی ہیں وہی نسبت رکھتے ہیں جس پہ ہمیں نازل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن کی نسبت سے ہمیں اپنی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کہری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاکہ ہم اللہ کے نبی کی مدد کرنے کا تقاضی اللہ نے کرونے پاک میں ہم سے کیا ہے اس کو کر سکیں اور اپنی مصراتی اور اجتماعی زندگیوں کو سنت کی مطابق ڈالیں اور دین کو اس دنیا کے اوپر قائم کریں تاکہ توہیر صحیح طریقے سے دنیا کے اوپر سامنے آبادے ہوتے ہیں جو اجل ہیں سیرے ماموشوں میں پہنچوکے ہیں قاضی انوار حق صاحب علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رہو داروی سب کے درجات کے دلدیاں ان کی جمعہ سے دواز کو کبھی مجید کرنا ہم سو کو بھی دیئے تو صحاب بس اچھا مائی سبت کی طریقے سے بھی کام کرنے کی تذکرنا پڑا بھلکے پاکستان میں اور کے پوئے آلکستان میں جو افضیائی سحصوں کی مازد کرنے والے نظریاتی سحصوں کی حاضر کرنے والے سب کی خیر پڑھانے مزید ہی کو حدوات کو احسابہ پڑھانا پڑھانا تمام از بھی باروں کو میرے خصوص ملے پہ ریاض ملت علمہ ریاض قادری صاحب اور سندھی اصلاح اور جملہ بھی بار اسپتال میں گھروں میں یہاں کہیں بھی ہیں یاد اللہ ملاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے سب کو صحتے کاملہ آجیہ مصطفیٰ لابی آتا یاد اللہ علیہ وسلم ہم سب کا مستقفیٰ لابی آتا ہمیں دنیاں کے زندگی اسلام پر موت دے ہم سب کو ایمان پڑھانا پڑھانے یاد اللہ علیہ وسلم سعداد کے راؤں کی تو مستقفیٰ حضرت فی میرے رشاہ صلی اللہ علیہ رحمت جنہوں نے سب کی سمجی سے بہر خموین عقوبت کے لئے کام کیا ایمان شاہ ملائی عقوبت جنہوں نے سمجی کے اندر آلہ نظر نے مصطفیٰ ناپل کیا یاد اللہ علیہ وسلم ان سب کے جا جات میں مدد دیا سعداد کرام کے توسر سے یاد اللہ علیہ وسلم فیر صاحب تری آیا خود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تین مددوں کے توسر سے تیرے پیارے بابوں کے توسر سے یاد اللہ علیہ وسلم آپ سب کی دعاوں کو قبول حضرت فرما تقریب کے اختتام پر ڈیس سب کے شیلڈ ایڈی سی جی ظرفکار احمد کے حوالے کی گئی اور ڈیپیو کے شیلڈ زردار ازر شبیر کے حوالے کی گئی مرکزی جلوس کا افتتہ معروف عالم دین اور سیرت کومیٹی کے مبران کر رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں آج الحمدللہ صرف انسان نحیب صرف شریف نحیب مری عشق اللہ ساری محمد رحمت للعالمين حدد محمد مصطفی صلی اللہ وعنی سیرت ملاشی عجل شیف اتاکہ اللہ 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 موسیقی 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 جلوس کے راستے میں پانی کی تھنڈی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں اور کشمیری چائے بھی پیش کی جاری ہے یہ آپ کو مناظر رکھا رہا ہوں آپ کو مناظر رکھا رہا ہوں میرے گئی ہوئی بھی بھی پیمان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس میں مختلف علاقوں سے آئی ہوئی یہ پارٹیاں ہیں جو جلوس میں شریک ہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں مناظر یہ ترتیب سے لگی ہوئی ہیں پارٹیاں اور اپنے روٹ پہ یہ جائیں گی جو مقصود روٹ ہے آپ یہ ترتیب سے جا رہی ہیں یہ ساری پارٹیاں یہاں موجود ہیں اور آگے چل کر آپ کو ان پارٹیوں کا کلام بھی سنواتا ہوں جی جبی تو ہے ہوروں کے جہرے درکشاں جبی تو ہے ہوروں کے جہرے درکشاں لگاتی ہیں کھا کے لگاتی ہیں کھا کے آئے محمد 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 یہ ناظرین ملاد پارٹی ہیں جیسے میں بتا چکا ہوں یہ پنڈوال کی ملاد پارٹی ہے پیچھے ڈھوک فتح ہے جی اور یہ مختلف ملاد پارٹی ہیں آئی ہیں اپنے جو علاقہ ہے گاؤں ہے اس کی نمیدگی کر رہی ہیں یہ مرکزی جلوس ہے جو زلہ کونسل اٹک سے شروع ہوا ہے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کو گورنمنٹ گرز ہائی سکول نمبر ون میں اخترام پذیر ہوگا یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں بڑی تعداد میں پارٹی آئی ہیں مختلف علاقوں سے یہ ساتھ ساتھ آپ کو بینر پیو پیو پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پارٹی ہے کہاں کہاں سے آئی ہیں یہ برار کے پارٹی ہے جی اور ساتھ ساتھ موجود ہیں یہ مراد پارٹی ہے جی پینڈ غلام خان کی مراد پارٹی ہے جی پینڈ غلام خان کی یہ ناظرین کچھ اور ملاد پارٹی ہیں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو تمام ملاد پارٹیاں دکھا سکوں لیکن چونکہ بہت زیادہ تعداد ہے ملاد پارٹیوں کی شاید اس طرح میں صحیح طریقے سے آپ کو نہ دکھا سکوں لیکن کوشش ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ملاد پارٹیاں اس ملاد پارٹی میں بہت زیادہ ننے بچے ہیں یہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت منظر ہے مختلف ملاد پارٹیوں میں ننے بچے ہیں لیکن اس ملاد پارٹی میں زیادہ تھی اس لئے آپ کو وہ پارٹی دکھائی ہے اور دیگر پارٹیاں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنے روٹ پر کھڑی ہیں اور جیسے جیسے مختلف سٹیج خالی ہو رہے ہیں یہ اپنا ناتیہ کلام جو ہے وہ سنا کر آگے جا رہے ہیں اور ان کے جو منزل ہے وہ گورنمنٹ گارز آئی سکول نمبر ایک ہے لیکن یہ یہاں سے ابھی یہ کھڑے ہیں ڈگری کالیج کے قریب یہاں سے یہ جائیں گے پلیڈر لائن پلیڈر لائن سے فارا چوک فارا چوک سے مدنی چوک مدنی چوک سے پھر یہ گیڈر ہٹل گیڈر ہٹل سے ٹرک اڈا ٹرک اڈا سے یہ واپس آئیں گے سرافہ بزار اور سرافہ بزار سے یہ ٹرن لیں گے گورنمنٹ گارز آئی سکول نمبر ون کی طرف اور وہاں جا کر یہ اختتام پذیر ہوگا جلوس اور وہاں پر ان کی خدمت جو ہے لنگر سے کی جائے گی جو مرکزی سیرت کمیٹی نے اس کا اعتمام کی ہے ناظرین آپ کو زلہ کانسل میں ہونے والی تقریب بھی دکھائی ہے اور یہ مختلف جو جلوس ہیں وہ بھی دکھائے ہیں جو بچوں نے ناتیا کلام پیش کی ہے وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ جی